جے گردی و نام کس کا جے گردی و نام کس کا دھام اپنے چلو بھائی جیو آتماؤں کا جو دیش ہے رو کا سرتوں کا وہ تو ایسا دیش اس کی تاریف اور مہما ہی سر کی نہیں ہو رہی ہے نہ وہ بھرم کی ہو رہی نہ بھرم کی ہو رہی نہ مہا کھا یہ تو ست پرس کی مہما ہو رہی ہے سب کو کبھی ایک نہیں سمجھنا ست پرس الگ ہے الگ پرس الگ ہے اگم پرس الگ ہے انام پرس الگ ہے سب کچھ بستان انام پرس کا ہے انہوں نے اگم پرس استابت کیے الگ پرس استابت کیے ست پرس استابت کیے یہ انام پرس کی مہما ہے وہی سب کے سرجنار سب کے آدھار وہی کرنا نہ دی ہیں انہیں کی سب موج سے سب گوا اب جو بھی بستار ہوگا وہ ست پرس کی موج مرجی سے نیچے کا ہوگا اوپر کا بستار تو جو ہوا وہ تو ہو گیا لیکن نیچے کا جو بستار ہوگا ہی سرخہ گرم کا پار برم کا واقال پرس کا اور پرسوں کا وہ سب نیچے سب گوا اور سرتوں کا جو بندار آیا وہ ست لوگ سے ست پرس نے بھیجا وہ الگ پرس نے نہیں بھیجا نہ اگم پرس نے نہ آنام پرس نے ست پرس نے بھیجا ان سب کے آدھار ست پرس نے اب یہ بھیج ہے بینہ سنتوں کے دوسرے کو کسی کو معلوم نہیں ہے کوئی اس کو جانتا نہیں وہاں ہی تور کے پرکاس کی بیاکیا نہیں ہے نہ وہاں برم کے پرکاس کی بیاکیا نہ پار برم کے وہ تو ست پرس کے پرکاس پرکاس کا اشارہ ان سب کا اشارہ جو وہاں ہے وہ تو یہاں کچھ کہنے میں بلن کرنے میں وہ گنتی بیا نہیں آسکتا یہاں کی گنتیاں سب ختم کسی ملک کی گنتی کوئی وہاں ہی نہیں ہوا کتنا پرکاس تو یہ تو اس کو دیپا کو ایک جبنوں کو دکھانا ہزاروں جبنی اپنی چمک کریں تو اس کے سامنے کچھ نہیں تو یہ سب سنتوں نے جو ان کی مہبا کی جو ان کے بارے میں سارا کیا وہ تو اور بچوں نے بچوں نے کہنے میں نہیں آتا یہ سب سنتوں کے دیکھنے کا ہی جب چیتن اس کو چیتن کو دیکھے گا تب ہی اس کو جانتا ہے بہت سے سری سے کوئے کیونکہ یہاں کوئی چیز ہے نہیں جس کے لئے کچھ کہا جائے تو وہ ہے سنتوں کا دیش اور وہ سورتوں کا دیش جو جی آئے تو سب وہیں سے ہی سور بھی وہیں سے آئے جتنی سورگ میں سورتے ہیں وہ بھی سب وہیں سے آئے جتنی سورتے ہیں ہی سور کے لوگ میں وہ بھی وہیں سے آئے جتنی بھرم لوگ میں وہ بھی سورتے وہیں سے آئے جتنے پارور میں سورتے ہیں وہ سب وہی سے آئے ساتھ لوگ سے ہی اور مہاکالپروس وہ وہاں کی سرتے ہیں بھی وہی سے آئے یعنی جتنے بھی ہیں وہاں سے یہاں تک اور چورہ سوی میں نرکوں میں سب کا آنا وہی سے ہوا ہوں ساتھ لوگ سے تو اس کو کتابوں میں نے دیکھا ہم لوگوں کو تو یہ کرم کانڈ میں پویا کانڈ میں اپاسنا کانڈ میں اس میں پسا دیاں تو اس میں کچھ ملے کوڑا کوڑنے بالا لاحتívee اب اسے اجار کرم کانڈ پر کریئے ہیں اسے اجار ہیں تو ایک دو کڑیا ہم نہیں کر باتے ہیں اسے اجار کون کرے گا اسی اجار کرم کانڈ اور سولہ ہجار اپاسنا کا کتم ہی اپاس нашем characterization کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو سولہ ہجار اپاسنا اور چار ہزار گھانکان ہے اور وہ بھی گھانکان نیچے کا بس اسی میں تو گھانکان تو کوئی پاتا نہیں نہ اپاس نہ کر پاتے نہ کرمکان تو اب اندریوں کے بیکاروں میں جب فس جاتے ہیں تو اس کو کہہ جان سکیں گے وہ تو سب سے پرے ہیں اس لئے وہ ایسور کے انترگت تو آتا نہیں نہ وہ برم کے انترگت نہ وہ پار برم کے انترگت نہ مہاکالپورس کے اس کا تو آت پر سب پر ہے انہی سب پر ہے اسی نے تو ان سب کو بھیجا اور پھر ہم کو جو دیا گیا ان کو جو دیا ہے وہ ست پرسی نے دیا اگر ان کی موجبارجی نہیں ہوتی اور ہم سب جیواتماؤں کو سورتوں کو نہیں دیتے یا کسی منڈل میں کسی لوگ میں کوئی رچنا نہیں ہوتی ہے کیونکہ بغیر سورتوں کے رچنا نہیں ہو سکتی ہے جب سورتے آئیں گی جیتن اور مسالے میں وہ ملا کے بند کیا جائے گا تب ہی رچنا رٹے گی چھے کہہ رچنا ہو اور چھے چم ہو اور چھے لگ رچنا ہو چھے سٹول ہو اگر سورت کسی ہی کہ سریر میں نہیں رہلی جاتی ہے گربہ دام میں تو پھر وہ سریر اس کا کیا ہے کچھ وہ تو خونواس کا لوترا ہے اپنے آپ گل کے گر جائے گا اپنے آپ اسے سورت کا ہی سب کچھ کہے لیا ہے تو اب وہ سورتے ہیں تو ان کا دھام تو وہ ہے اب یہاں کر کے آپ نہ جاننے کے قارن نہ سمجھے کے نہ راستہ پانے کے قارن آپ بھول گئے بھٹے ہیں جو بھی ملا اس نے بھٹکانے تو کام کیا جب جب منوز سریر بھلا تب تب بھٹکایا تب تب کسی نہ کسی کرموں میں انہوں نے لگا دیا وہ کرم کرنے لے بھٹکے اپنا سچا راستہ وہ اپنے کو نہیں ملا واپس جانے کا جیسے کوئی آدمی یہاں سے جائے اور کئی جنگل میں چلا جائے تو یہاں سے لینے والا لینے والا تو لے گیا لیکن اب یہ خواہ چھوڑ دیا اس نے تو راستہ بھٹکے اب وہ راستہ ہی نہیں ملتا وہاں سے نکلنے کا تو جنگل ہی جنگل جنگل ہی جنگل بیابان جنگل رنجا کر کے پس گئے اب وہ راستہ ہی نہیں تو ایسے ہی ہے یہ کرموں کا جنگل ہے باسناؤں کا اسی کو وہ باسنائے کہتے ہیں تو اس میں جا کے پس گئے راستہ بھول گئے اب کس کریا سے نکلے تو آپ کو معلوم نہیں تو آپ نے جو بھی کیا کرم کرن کیا اسے بھی باسنہ کی سب کیوں باسنہ کیا جلوں میں جب جلوں ملا کسی نہ کسی دے بھی دے ہوتا کہ کسی نہ کسی کی آپ نے وہ باسنہ کی لیکن راستہ پھر بھی نہیں ملا تو جو باسنہ آپ نے جو کرم کیا اس کا آپ کو پھل ملتا رہا اچھے اور بڑے کہ پھل ملتا اس میں تو اس نے چھوڑا نہیں کہ ہم یہ پھل دیں گے راستہ نہیں دیا راستہ سب کا ہوئی ابن اور جب تک جانکار نہ ملے تب تک وہ راستہ کون دے گا کون کھولے گا اور کون بتائے گا تو اس طرح سے آپ کو پھلے جیو اپنے اس پرمپتھ گھر کو اپنے دیش کو دو گئے بھول اور جس میں بھیجا تھا اس پتہ کو بھول گیا اس نے اب یہاں کر کے آپ پتہ نہیں کیس کو کیس کو آپ اپنا پتہ بھول دے ہو اورorns میں جانے کے کارن جوہی تمہارا پتا ہے کنے یہ تمہارا مالک ہے نہیں کوئی چی وقت اور یہاں سے لے کر سب بانے ملک آج واپس چلت لیم مالک نہیں ہے سرطوں کا نیرنجن بڑھوان مالک نہیں ہے نہ وہ برام مالک ہے نہ اس کے سریعتوں کے مالک تو یبین سرے ہیں اور ان سب کی سریعتوں ملکوں کے ملکوں یہ بھی تو سورتے ہیں تو اونچے منجل پر بیٹھ کر کے تو پیس تاکے ان کو اس کا پھل مل گیا تو ست پرس نے ان کو دے دیا راج تو راج کرتے ہیں بس یہ ہی ہے تو یہ تو پتہ نہیں ہے تو بیچ میں آپ کو کسی راجہ نے چھوٹا سا گاؤں دے دیا چھوٹی جانگز دے دی تو آپ اس کے ملک بن گئے ہیں کہتے ہیں ہم ہی ہیں سب کو جی اب وہ تو آپ اوپر والے کہا کہ راجہ تو ہمارا وہ ہے اور آپ ہی راجہ ہوگئے تو آپ کو ہی سفات سے سمجھتے ہیں ایسے ہی سب جیو اسی طرح سے سب کے سب اسی ازار کرمکان سولہ بھائی پاسکان اسی میں پھر گئے گانکان کا نام بھی اسی میں جو رسیون ہے جو بتایا تھا وہ تو آپ یک کر نہیں سکتے ہو کیونکہ وہ تو ست جگ میں جب وہ ست کا سمیں آیا تب یہ لکھا گیا تو ست کا سمیں تو بہنی اس لئے وہ قریہ نہیں کر سکتے ہو تو آپ ست کی قریہ کو لیے پھرتے ہو کرم جگ میں اس کل جگ میں تو آپ نے اتریٹا کا رسی جگ ہے ہمت کا اور نا دو آپ بھر کا اب ان میں سے کوئی بھی کیا اس جگ کی جو تھی وہ کل جگ میں نہیں اور لیے لیے گھونتے ہو پستک میں باند کے کہ اس کو کرو اس کو کرو تو کچھ نہیں اندہ دھولتا ہے انہیں جو کرا ہے تو اندہ دھولتا ہے اسی کو کرا ہے مٹھی رکھتے اسی کو پوچھو اسی کو مارتا ہوں آپ نے دیکھا نہیں جتنے بار آپ نے دیکھا تھا مٹھی کا میں پوچھا کرتے ہی میں دیوتا یہ دیوتا یہ دیوتا یہ گھڑت چیز ہے یہ دیوتا اور اسی کو پوچھا مٹھی کا چلے اس میں پھس گیا جو صحیح سچارات تا ہوں آپ کے اندر ہے وہ تو آپ کے گھاٹ پر ہے وہ راستہ گھاٹ کا نہیں ملا وہ راستہ مطلب چھوٹ گیا اور آدھار چھوٹ گیا ہے موسیقی